اور اب یہ بھی جن کا سار گربت بھاسن آپ نے سنا سماجک سیوہ راجتی کو بھی سیوہ مان کر پورے دیش کے اندر ایک الگ پہچان جن کی ہے ہماری سہ پریوانی ویجیتائی رہٹکر جی جلا دکس بھائی جتندر جی پردیش کے منتری بھائی مہندر جی سطویر جی منچ پر بیٹھے بھائی کیلاز جی جتندر جی سادیخ خان صاحب ہری رام جی مہدو رام جی جالسو کے پردان ہردیو جی اور جنہیں بدری بابا کے نام سے لوگ جانتے ہیں صحاب کے پردان بدری نارہین جی آدھنے داموزر جی میرے سامنے بھراجت دھرتی کا سینہ چیر کرن پیدا کرنے والے موتیوں سے مہنگیں داتا ہوں سکتی ضربہ ماتا ہوں بہنوں اور سامنے کھڑے نوجوانوں چونکہ ہم راجستان کی راجزانی میں جنتا کے آکروز کی ابھی وقتی کے روپ میں جو جان آکروز یادرہ آمیر ویدان سباستیتر کے اونسٹھ گرام پنچائتوں میں جا کر آئی آمیر کے نگر کے دگر نگر میں گئی اس آکروز اکروز یادرہ کی اس معافتی پر یہاں راجستان کی راجزانی کی سارت پر اپنی بات کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے تو مجھے دائی جی آپ کی اپستیت میں دیکس جی کو بتائی دینا چاہوں گا اسے جن آکروز یادرہ کی جس پرگار کا سلپی کار بن کے آپ نے اس کو رتھنا کی چناؤ کے ابھی دس کیارہ مہینے پہلے اور اس جن آکروز یادرہ نے راجستان کے عام عوام کی ابھی وقتی بن کر راچہ کے چمالیس ہزار گاؤں میں رہنے والے لوگ دو سو انیاسی قسموں میں رہنے والے لوگوں کے من کی بات جو کہی اب جہاں بھی جاتے ہیں سرکار کے اپناروں کو للکارنے کے لیے مٹھی تنی ہوئی دیکھتے ہیں میں اس کے لیے آپ کو بتائی دینا چاہوں گا اور آج جب میں اپنے گھر سے اس جانا کروز یادرہ کے لیے نکلا بیچ میں مجھے بہت بڑا جام لگا ملا ایک ہنمان جی کا مندر سو ڈالا میں پیٹرول پند کے پاس بڑی سنکھا کے اندر نوجوان ہنمان جی کو پرسات چڑھا کر پوجا کر رہے تھے کئی دیر اس یادیات میں کھڑے رہنے کے بعد جب میں نے پوچھا نوجوانوں سے کہ آج اتنی پوجا ارچنا کیوں ہیں تو کہنے لگے ابھی ابھی ہم نے کومن انٹریسٹ ٹیسٹ کا ایکزام دیا ہے سی ای ٹی کا ٹیسٹ راجستان کے اندر ان دو دنوں میں لگ بگ چاریس لاکھ بدیار تھی اس ٹیسٹ میں بیٹھ رہے ہیں راجزانی کے اندر بھی چار سے پانچ لاکھ بدیار تھی الگ الگ کے اندروں پر پرکشہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انمان جی سے پراتنا کرنے آئے ہیں یہ گھوٹا داری انمان اس بار تو کوئی نہ کوئی ایسا کرسما کر دے ہمارا پیپر پھر لیک نہیں ہو جائے اور چھے مینے بعد ہمارے چھے مینے کی پرکشہ دول درست نہیں ہو جائے اور جب ان نوجوانوں نے مجھے کہا مافیا بہت پنپے راجستان کے اندر سمپتی مافیا پنپا سرواب مافیا پنپا مادک ادارت بیجنے والا مافیا پنپا زمین مافیا پنپا پر اس چار سال ایک سال پرانے ایک مہنے پرانی سرکار نے ایک نئے مافیا کو جنم دے دیا وہ ہے پرکشہ پرسن پتر کو لوٹنے والا مافیا ایک کے بعد ایک راجستان کے اندر سولہ پرکشہوں کے پرسن پتر لوٹے گئے چوری کیے گئے میں دھنے والد دینا چاہوں گا ستیز جی آپ کو مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے ریٹ کی چیٹ پر ہم راجستان کی بیدان سبا میں سرکار کو للکار رہے تھے ہم ترکوں کے ادھار پر سرکار کو کہہ رہے تھے کہ ریٹ کی پرکشہ میں ایراجی واندی سٹیڈی سرکل کے رہنما جس کے مکھے پیٹرن ایسو گیلو جی آپ ہو جس کے پیٹرن اوچ سکشہ مندری گرگ صاحب آپ ہو آپ نے ان چوروں کو اس پیپر کی رکھوالی بلنی کو دودھ کے رکھوالی کی بانتوں کیوں دی اس میں آپ اس شڑک پر لڑ رہے تھے راجستان کے نوجوانوں کے لیے آپ کا پیر بھی فرکچر ہوا اور اس وقت آپ نے کہا تھا میرے مند میں پیڑا اس بات کی ہے کہ راجستان کے نوجوانوں کے ارمان بھوٹے جا رہے ہیں بھائیوں میں چورو سے آتا ہوں چورو کے پاس میں لکشمنگڑ ہے اور لکشمنگڑ میں وہ گومن جی ڈوٹا اسرا ویدائک ہے وہاں رہتے ہیں جن کی سرپرستی میں سکر میں کلام اسٹیوٹ چل رہا ہے گارنٹڈ بیت چلتے ہیں پرکچہ دو اور پرکچہ میں پاس ہونے کے لیے بیس لاکھ رپے ایک مہنے کی فیز دو پیپر آپ کے پاس آئے گا آپ گارنٹی سے پاس ہو جاؤ گے یہ کس پارک پرکار کی بات حد تو تب ہو گئی جب میں نے سیکھا واتی میں میرے خود کے علاقے میں بہن بیٹیوں کو بھگوان سیو کی پوجا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں سنا بولے تیری پوجا کروں ایسا دے مجھے ساسرا بیند چائے کیسا دے دے سسرا دے ڈوٹاسرا اور یہ ڈوٹاسرا اس لیے کہ ڈوٹاسرا جنگی کا کمال رہا کہ آج ان کے کنبے میں کوئی ایسا آدمی نہیں بچا جو آرے اس نہیں بنا بیٹا بنا پتر ودو بنی پتر ودو کی بہن بنی پتر بیٹے کے بھائی کی سالی بنی میں سمجھتا ہوں ایک کنبہ اچانک نئے جانے کونسی کسا گربتی ان میں جاگ گئی پورا کنبہ ان کا آریس بن گیا یہ سرکاری نوکری کے لٹیروں کے چہرے سے نقاب کھینچنے کا وقت بھائیوں آ گیا اس لیے نوجوانوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ارمانوں کی ہولی جلانے والوں کو اب بیچ چورہے پر نپٹنے کا موقع آ گیا ابھی ریٹ کی آپ کے ٹیچر گریڈ سیکنڈ کی پرکشہ نیرست ہوئی اور اس سیکنڈ گریڈ کی پرکشہ تو نیرست ہوئی مندر پورا ہنمانگڑ کا ایک گنے آلال پارک ایک بچہ جس نے پرکشہ دی تھی اس نے موت کا لنگن کیا اور یہ کھیکر کیا اپنے پتا کو سوسائیڈ کا نوٹ لکھ کر ہی کہتا ہے پتا جی میں نے ریٹ کی پرکشہ دی تھی آپ نے مجھے کوچنگ کے لیے گنگا نگر میں بھیجا آپ ایک جمیدار کے ہیاں نوکری کرتے ہو پر آپ کے ارمان تھے میرا بیٹا دھیاپک بنے میں نے پوری تیاری کی میرا ایک سو پینتیس رنگ آیا پر پرکشہ رت ہو گئی آپ کے ارمان ٹوٹے میں آپ کا روتا ہوا چہرہ میں نے کئی بار دیکھا اور پتا جی اب یہ ٹیچر سیکنڈ گرینڈ کے پیپر کی لوٹ ہو کر آپ کا بیٹا چھ مہنے کی تیاری کے بعد پرکشہ کے اندر پر گیا تھا اور جب کہا آج پرکشہ نہیں ہوگی پرکشہ کا پرسل پتر لوٹ لیا گیا اب مجھے آپ کا اداس چہرہ دیکھا نہیں جاتا میں موت کو آلنگن کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ مانو دا کو سرمسار کرنے والی بار یہ کون لوگ ہے جو لوگ منتروں کی فیس بک چلاتے ہیں وہ لوگ اس پیپر کے اندر سرنگنا بنے ہوئے ہیں پیپر مافیا بنے ہوئے ہیں آج سوریج ڈاکہ اور یہ بوپندر ان ساروں کے پریواروں سے پیسے برامد ہو رہے ہیں کسی سے کسی کے پاس سوڑا لاکھ کسی کے پاس بیس لاکھ کسی کے پاس تیس لاکھ آج جس پرکار کی حالات بنی ہے اب تو دال میں کالا نہیں پوری دالی کالی ہے اس کالی دال روپیس کانگریز کو فینکنے کا وقت آگیا بھائیوں اور میں تو یہ کہوں گا بدلاؤ کی راجتی بدلاؤ کی دھارا اس آمیر سے ایک بار نہیں کئی کے بار بھائی ہے یہ وہ بدھان سباد چھتر ہے جس میں دھرتی پتر بھہروسن جی سیکھاوت نے جس کا پندیت کیا تھا اور آج ویسا ہی ایک دھرتی کتر آپ کی اس علاقے کا پردیت کر رہا ہے تو یہ پریورسن کی ہوا اور تیج ہونی چاہیے بھائیوں آج حالات کیا ہے راجستان کے اندر کہتے ہیں جو پریٹک ہندوستان میں آتا ہے دنیا کا آتا ہے ہر چھٹا پریٹک اس راجزانی کو دیکھ نے آتا ہے ان کے اتیاز سے روب رو ہونے آتا ہے پر ان سالوں میں پریٹک بھی مو 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 ڑنے لگ ویجی اتائی نے جس پرگار کی گھٹنا کا جکر کیا جب دور بیٹھا بیٹی سنتا ہے راجستان کی راج دانی ماں نگروں کے افراد کی دشتی میں دیسک میں پانچ پانچ پانستان پا رہی ہیں جب جیپور کی گلتہ میں میری ورد ماں کے پیروں سے پچاس ہزار کا چاندی کا کڑا کٹنے کے لیے پیر کٹ دیا جاتا ہے جب جیپور کے پرطاب نگر کے اندر چھپیس سال کے مہندر مینا کو پہلے پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے پھر گینگیشٹر کہتے ہیں من بھرانی گولیوں سے چھلنا کچھلنا کچھل نہیں کرنا ہے واپس لوٹتے ہیں دنا در گولیاں داپتے ہیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اور ابھی میں نے وہ ویڈیو دیکھا جیتو نام کا ایک گینگیشٹر کو مارنے سے ساتھ ساتھ اس کا ویڈیو وائرل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دوسمنی کا بدلہ لینا یہ راج ہے جس راج کے اندر ہمارے پولیس کے آیوک یہ کہتے ہیں کہ راجستان کی راجزانی میں چین سریچنگ ہو رہی ہے ہماری بہن بیٹی کے گلے سے منگل ستر کھیچا جا رہا ہے جب سکایت کرنے ان کے پاس پہنچتے اب رولڈ گولڈ وہ منگل ستر پہنے جس کو اگر پوڑ کے لے جائے تو بھی زیادہ نقصان نہیں آج جس پرکار کی حالات بنی ہے ہماری بیٹیا سکول جاتی ہے تیجہ پھینک دیا جاتا ہے ابھی ہماری بہن نے بتایا تاہی نہیں بتا کہ کس پرکار ایک سکھ ویڈیاپن میں اپنی مسکراتے بھی فوٹو ایک سو آٹھ کروڑ کے ویڈیاپن جاری ہوتے ہیں ہولڈنگ لگایا جاتے ہیں اور کہتے ہیں چار سال بے مثال رہے ابھی بے مثال رہے اس کی نشط طور تو ایک میں تو بے مثال رہے اب پرسوں بھی آپ نے نیپال کی مہیلاؤں راجستانی اس پورے ملک میں نسلی دوائیوں کی سپلائی کا ٹرانجٹ رونٹ بن جائے یہاں سے پورے دیش کے اندر گجرات تک عوید دارو بھیجی جائے یہ راجستان کی راجزانی کی تصویر ہے اور پچھلے سال سے اٹھائیس پرسنٹ یہاں اپراد بڑھ جائے بھئیوں جس پرکار کی حالات میں سمجھتا ہوں راجستان کو جب لوگ یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے کھڑکن میں داگ تپشا کی کہانی چھپی ہے اس راجستان کے اندر جب بھیجان سبا کے اندر ہم ترکوں سے کہتے ہیں یہاں روز سترہ ہماری بہن بیٹیوں کی عجت کیوں نوٹی جا رہی ہے یہ ستائیس ہزار بہنوں کے بلادکار کے معاملے یہ ایک لاکھ اکسٹ ہزار محل پہ ہماری بہنوں نے پولیس کی دروازہ کھٹ کھٹایا یہ کہانی کیا کہتے ہیں بے سرم سنسدیہ کار منتری کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ مردوں کا پردیس ہے آپ کو معلوم ہے یہ میرہ کا پردیس ہے رانہ کا پردیس ہے پدمنی نے یہاں دھودو کر کے اپنے سرین کو دھا کر دیا اپنی عجت بچانے کے لیے یہ وہ پردیس ہے اس پردیس کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ یہ بلادکار اس لیے ہوتے ہیں کہ مردوں کا پردیس ہے کیا ایسے لوگوں کو ساسن میں بیٹھے ہم سین کر پائیں گے مکہ منتر جی کہتے ہیں بلادکار کرنے والا کوئی دوسرا نہیں رسطہ دار ہے پریوار کے لوگ بلادکار کرتے ہیں بھائیوں یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں ہم پریوار میں کاکہ کو مانتے ہیں موسیٰ کو مانتے ہیں تاؤو کو مانتے ہیں ماما کو مانتے ہیں ہمارے پریوار کی کردی پر راجستان کے مکہ منتری یہ کہہ کر کلنکت کرنا چاہے یہ باتیں سین کرنے لائک نہیں ہے اور بشتہ چار کی تو میں بات ہی کیا کہوں بشتہ چار کی بٹی تھی جور سے جزک رہی ہے ابھی پچھلے دنوں ایک سروے ہوا تھا انڈین کروکشن سروے 2022 سروے والوں نے پورے راجستان میں ان لوگوں سے بات کی جن کا سرکار کی حکومت سے کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے کام کے لیے سمبند پڑا پتھر گھٹی کے لیے پڑا پرمان پرمان پتھر لینے کے لیے پڑا اور سروے میں آیا سو میں سے سٹھ سٹھ لوگوں نے کہا بنا رسپ دیکھ ہمارا کام نہیں ہوا یہ سرکار کی پار دیسی سرکار کے نیتی ہے ابھی آپ نے آج اخواروں میں پڑا ہوگا اے سی بی اینٹی کرپشن کا ایڈیسنل ڈی جی پی نے کہا کوئی پکڑا جائے پیسے نہیں تا پکڑا جائے اس کا نام نہیں چھاپ نہ اس کی فوٹو نہیں چھاپ نہ پارٹی تن کر کھڑی ہو گئی ہم نے کہا راجستان کی بدان سبھا سے لے کر سڑک تک ہم اس لرائی کو لڑیں گے راجستان میں بشت آچاریوں کے نام عام عام کے سامنے آنے چاہئے تب جا کر وہ آدیس واپس ہوا بھائیوں بجنی کی بات تو میں کروں تو کیا کروں اب بجنی آتی کم ہے جاتی زیادہ ہے کیا وعدہ کیا تھا آپ سے وعدہ تیرے وعدہ تیرے وعدے پر مارا گیا ایک قصہ سیدھا سادھا گاؤں میں جا کر دب انہوں نے کہا گاؤں والوں کانگریس کی حکومت بنا دو ہم چوئیس گھنٹے آپ کو گاؤں میں بجلی دیں گے بجلی کے دام بی جی پی والوں نے بڑھائے ہم اس کو کم کریں گے اور آپ کو یہ بھی کہا گئے اب آپ کو رات کو پانت کے لیے بجلی کے لیے سردی کے اندر جانا نہیں پڑے گا کھیت میں دن میں بجلی دیں گے اب دن میں تارے دکھا دیئے بجلی کے تار میں کرنٹ گائب ہو گیا اور بجلی جب آتی ہے اور جب آپ بٹن دباتے ہیں ٹیوبیل کا اور بٹن دباتے ہی جس نپیس سال کے بوڑی کی گرزن ہلتی آپ کی نالی اس ٹیوبیل کی ہلتی ہے پانی نکلا اس سے پہلے بند ہو جاتی ہے یہ کہانی ایک جگہ کی نہیں سب جگہ کی کس پرکار کا حالہ نو بار دام بڑھا دیئے انہوں نے دان سبا میں انہوں نے کہا دو ہزار بائیس تک کے کسانوں کے سارے آوے دنوں پتروں پر ہم کنیکشن جاری کریں گے اور ٹرنکی پروجیکٹ میں ایک لاکھ چار ہزار کنیکشن دینے کی بات چلی چھ بار اس کی نویداؤں کو اس لئے پرورت کیا گیا اس میں چہہتوں کو وہ نویدہ دینا چاہتے تھی تیس سو کروڑ کی نویدائیں چاریس سو کروڑ میں پہنچ گئی آج بجلی کے خود کے تھرمل پارید رہے ہیں اور کوئلے کے دلالی میں تو ان کے ہاتھ نہیں مو بھی کالا ہو گیا کوئلے کے اندر بجلی تھرمل پارن کو کوئلہ دینے کے لیے ایک ازار بھیالیس کروڑ کا سنگل ٹینڈر کانگریس کے مہاراج کمار کو یہاں یاترہ کرتے ہوئے دیکھا بھارت جوڑو یاترہ ستیز جی اس کی جانت کر اکروس ریلی میں لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں کہہ دیا او دن نرے گا کے اندر ایک دن اس یاترہ کے ساتھ چلے سات دن کی آپ کی حاضری بنا بچوں کو سڑک پر کھڑا کر دیا یہ بھار جوڑو یاترہ والے آج ہم پوچھنا چاہتے ہے یہ کانگریس توڑو یاترہ اس راجستان میں جب سے یہ سرکار بنی انتر دوند کی سرکار کبھی اپنے ساتھی کو نراض کی ہو سکتی ہے پائلٹ جی بنے مکھے مندری یا پھر بھی کول سے چھتکے ویسو گلوت نہیں ہٹے پر اپنے ساتھی کو کبھی ہم نک نک کہتے ہیں کبھی گدار کہتے ہیں کبھی نرلج کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ رگڑائی ہونے چاہیے ماں آج اس یاترہ میں کہہ کر جا رہا ہوں راجستان کے اندر لوگوں نے کانگریس کی ایسی رگڑائی کرنے کا من بنا لیا بھائیوں اتلا پتلا پیسے کی راجستان کی جنتہ اور درمین سے بھی کانگریس نظر نہیں آئے اب آپ ویروں کو دیکھیں آپ بان میں ویر نکلے اور جا کر تیاج پتر دیتے ہیں ویدان سبا دکس کو اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسو گیلوت کو راشت ادکس بنا دیا تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے اور وہ ہی بان میں آدمی جس میں پیتیس منتری ہے دوسرے دنے انہی سرکاری گاڑیوں میں گھومتے ہیں اب یہ معاملہ نیائلے میں ہے اخواروں میں آپ نے پڑا ہوگا نیائلے نے ان کی کس پر گھڑائی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں ان تین مہینوں میں تیاد پتر بیروں نے تیاد پتر بھی دیا سرکار کی ملائی بھی کھائی تبادلہ دوگ میں دھن بھی لوٹا یہ ساری باتیں سامنے آنے والی ہے اور بھئی بیروز گھڑی کی بات ہی میں کیا کروں میں کوئی لمبی بات نہیں کہوں گا پر ایک بات کہ کر اپنی بات کو سماپ جبتا ہوں انہوں نے یہ کہا تھا کسانوں ہماری حکومت بنا دو آپ کا کرجہ تو معاف ہو گئی ہوگا آپ کے اتباد کا ننتم سمرتن ملیہ پر کھریدنے کا پکتہ انجام کریں آپ کا یہ علاقہ آمیر کا علاقہ جمع رام گھڑ کا علاقہ سرواز بادرہ پیدا کرتا ہے ہریانہ میں بادرہ اس بار مینم سپورٹ پر تیس پچاس روپے میں بکا پر آپ نے آپ مجبور رہے بادرہ بیچنے کے لیے سوڑا سو روپے میں ایسا پھٹکہ اس کانگریس کو لگانا ہے آج راجستان میں سب سے مہنگا پیٹرول ہے سب سے مہنگا ڈیجل ہے سب سے مہنگا منٹی ٹیکس ہے سب سے مہنگی پجلی ہے اور اس کے بعد لوت اور جھوٹ کا معاملہ بھی سامنے ہے اور بھائیوں یہ جو کرجہ معافی کی بات کرتے ہیں باقی بات تو ستیس جی بتائیں گے پر کرجہ معافی کے چکر میں جن لوگوں نے راست چکرد بینکوں سے مکہ منٹر جی ویدان صباح میں کہتے ہیں کم ون ٹائم سیٹلمنٹ کر ان کا کرجہ معاف کریں گے میں نے کلہ کمیٹی بنائی ہے مکہ منٹر جی اعلان کرتے ہیں آج چار سال ایک مینہ گزر گئے کلہ کمیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی ان کسانوں کی زمین بک رہی ہے میں اگر ویدان کرنا چاہتا ہوں اب اس سرکار کی الٹی گنتی پرارم ہو گئی ہے پٹیل صاحب اب سرکار پانچ سال کے لیے ہم پیدا کرتے ہیں مجھ کی پیٹی سے گیارہ مہینے مجھے ہیں اور ان گیارہ مہینے میں آخری تین مہینے اچار سہی تاکے ہیں یہ سرکار اپنی عمر پوری کر رہی ہے بچہ چار کا تانو کرنے والی سرکار لجر کانون میں اچھتا کرنے والی سرکار ہمارے گریبوں کے ہاتھوں سے نویلہ چھننے والی سرکار بیروز گاروں کے ساتھ انیائے کرنے والی سرکار اس سرکار کے تابود میں آخری کیل ٹھوکنی ہے اور دیوانوں کو لکھ دینا آپ چاہے جیپور جلے کے اندر پہلے لکھا ایک ہزار پہ نام پاؤ آپ جیپور جلے کے لکھ دینا کونگریس کا ودایق بتاؤ اور ایک لاکھ رکھ نام پاؤ کوئی ودایق جیتنے والا نہیں کیونکہ ان ودایق کو نے جل پکار کی لوٹ کی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اس لئے بھائیوں آپ سب لوگ آئے اور میں سمجھتا ہوں ہماری جن آکروش یاترہ اور دس تاریخ کے بعد ہماری جلے کی سب آؤں کا دور پر آرم ہو گا یہ جن آکروش جنت کی بھوقتی ہے یہ آکروش یہ گصہ یا تنی ہی مٹھی اس سرکار کو بسم کر دے گی اور جمہوری سے کہہ رہا ہوں اب تک کی سرمنا خار کی اور کانگریس بڑھ چکی ہے بس آپ تو اس چور تک جو کارکٹا بیٹھ کھڑا ہے سب ستیش پونیاں ہے سب ستیش پونیاں بن کر اس کانگریس کو سمب کرنے کے لئے اندر اپنا سرم دیں گے اپنا اپنی مینج کریں گے اور نیا جیاز رچیں گے انہی سبتوں کے ساتھ بہت بہت دنیواغ بہت بہت بہت